اسلام علیکم دو میلیوز کے ساتھ میں ہوں لاریب تصویر اور میں ہوں تینیل سیف اللہ ہیڈلائنز آپ نے جانی آپ چلتے ہیں حبروں کی تفصیل کی جانے پاکستان اپنے پروس میں امن و استقام ضرور چاہتا ہے لیکن وہ کشمیر سمیت کسی قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد کا اسلام آباد میں نیشنل لیفینس یونیورسٹی میں سیکیورٹی ورشاپ میں شرکا سے ہتا اسلام آباد میں نیشنل لیفینس یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی ورشاپ کے شرکا کی تقریب تقسیم اصناعت سے خطاب کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ پاکستان کسی کے ساتھ جنگ و جدل نہیں چاہتا لیکن ہم اپنے قومی مفادات کو کسی صورت پسے پشت نہیں ڈال سکتے اور ان قومی مفادات میں جمہو کشمیر کا تنازیہ سر فیرست ہے ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو دنیا کا ایک طاقتور ملک اور عظیم مملکت میں ڈالیں گے اور اس مقصد کے لیے ہمیں جہاں اپنے عوام کی حمد و حوصلہ بڑھانا ہے وہاں بین الاقوامی برادری کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستانی قوم جرت مند اور بہادر ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اقتصادی طور پر ترقی آفتہ اور سماجی طور پر مستحقم پاکستان قومی مفادات کا تحفظ اور کشمیریوں کے لیے ایک بہترین وکیل کا کردار جاتا بہتر انداز میں ادا کر سکتا ہے شہدائی کشمیر کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی انقلاف کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا کشمیر کے لیے بے گناہ عوام کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جا سکتا شہید بائیوں کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں سابق وزیر حکومت طائر کھوکر رہنما تیریک انصاف امیدوار قانون ساز اسمبلی لے چونتیس جمہو ایک سابق وزیر ٹرانسپورٹ ازاد جمہو کشمیر محمد طائر کھوکر نے کہا کہ شہدائی کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا کشمیر کے بے گناہ عوام کا خون رنگ لائے گا شہید بائیوں کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں انقلاب تبدیلی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا تیر کھوکر کا مزید کہنا تھا کہ غریب عوام کے استحال وڈیرہ شاہی نظام کے خاتمے کے لیے ایک ہو جائیں آج پاکستان تیریک انصاف کروڑوں غریب متوسط اور محنت کا اس طبقے کی نمائندہ جماعت بن چکی ہے جمہوریت دشمن اناثر حق اور سچ کی آواز کو دبا نہیں سکتے عمران خان کی قیادت میں تیریک انصاف پورے ملک و آزاد کشمیر میں متحد دو منظم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ شہدائے کشمیر کو خراج اقیدت پیش کرتے ہیں کہ ہم میں ان کی قربانیوں کو بھولے نہیں ہیں تیریک انصاف کے علاقوں کا ارکناہ تیریک ازادی کے لیے ہر قسم کی جان و مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں پڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر میرپور میں لاک ٹاؤن کی افوائیں گردش کرنے لگی ڈیپٹی کمیشنر میرپور بدر منیر نے اس حوالے سے کیا کہا بتا رہے ہیں نمائندہ میرپور راجہ شہزاد ہمارے ساتھ اسٹم موجود ہیں ڈیپٹی کمیشنر بدر منیر صاحب آج ہم ان سے اہم سوال کریں گے رمضان و مبارک میں میرپور کے شہریوں میں افوائیں پھیلی ہیں کہ لاکڈون لگانے کے چانسیز ہیں اور دوسرا ایک یہ اہم سوال کریں گے کہ مزید کے حوالے سے جو کل علمائی قرآن کی انہوں نے میٹنگ بلائی تھی اس میں کیا سبی سٹیپ آئی ہیں بہت شکریہ جی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک پہ اپنے ہمیں بھی موقع دیا آپ بات کرنے کا سرے سب سے پہلے کہ پچھلے رمضان و مبارک میں بھی ایسے ہوا تھا گزشتہ رمضان میں بھی کہ ایس او پیس کہتا ہے کہ لاکڈون لاسٹ دنوں میں لگا دیا گیا تھا کیونکہ پہلے دنوں میں رمضان میں لاکڈون اوپن تھا لاکڈون لگانے کے چانسیز ہیں تو اس میں کیا سچائیز ہیں دیکھیں اس میں لاکڈون کے والے سے جو بھی ایڈیسین کیا جاتا ہے وہ کرونا کے کیسز کی جو شرع ہوتی ہے اس کو دیکھ ہی کیا جاتا ہے جب سب کو یاد ہو کہ ہمارا دسمبر سے لے کر فروری تک ہمارا بڑا الارمنگ پازیٹیوٹی تھا اور بعض وقت تو بیس پرسنٹ سے بھی زیادہ تھا جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یکم آج سے فیز وائز ہم نے لاکڈون لگایا اور الحمدللہ کسی آتھا ہم ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس وقت پنچ ڈسٹک میں لاکڈون لگا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے میرپور میں ابھی دس گیارہ بارہ یہ پازیٹیوٹی ریٹ چار رہا ہے تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ایس اوپیز ہیں اس پر عمل درامت کروایا جائے اور جو مکمل لاکڈون ہے اس کی طرف نہ جائے جائے لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں اس کا ہر ہفتے روی ہوتا ہے ان سی او سی کے لیول پر بھی اور وہ ہمارا ڈیلی بیسز پہ انیلیسز ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹ کیس آئے ہیں ورک جو آسپٹلز کا لوڈ ہے وہ کتنے ہے کیونکہ یہ ایسی بیماریہ کے ایک دم سے اگر آپ اور بڑن ہو جائیں تو آسپٹلز ٹریٹمنٹ دینے میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے لاغ ڈاؤن کے والے سے ڈیسین کیے رہا تھا ابھی تک ہمارا مکمل لاغ ڈاؤن کا تو ایسی کوئی ڈیسین نہیں ہے ساری دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے علماء اکرام کی میٹنگ بھی بلائی تھی اس میں کیا سوپیز تیپ آئی ہیں مساجد کے والے سے رمضان المبارک میں دیکھیں جو مساجد کے والے سے پچھلے جو رمضان المبارک تھا اس میں بھی انسوی ایسی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جملہ علماء اکرام سے کنسنسز کر کے کنسنٹیشن کے بعد کچھ پیس پوائنٹس جاری کیے تھے جو ایسی سوپیز ہے مساجد کے والے سے وہ اب بھی وہی جاری ہوئی ہے مساجد میں جو نمازیں ہیں ان کا تمام ہوگا ترابیہ کا بھی تمام ہوگا لیکن جو بیس پوائنٹس ہیں جس میں چیدہ چیدہ یہی ہیں کہ لوگ گھر سے وضو کر کے آئیں جہاں نماز لے کے آئیں سوشل ڈیسنس کا خیار رکھیں ماسک پہنیں چانسز کام ہوتے ہیں اور جو بوڑے لوگ ہیں اور بچے ہیں وہ مساجد میں نہ آئیں اسی طرح اگر کسی کو کچھ سیمٹمز ہیں نظرہ زکام یا وخار ہے وہ نہ آئے اور اس قلابہ مساجد کی صفائی ہے یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جن پر ہماری علماء اکرام کے ساتھ کل یہاں ڈسکشن ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں یقین دانی کر رہی ہے کہ ہم جو یہ ساری ایس اوپیز ہیں اس پر آلیڈی عمل درامت کر بھی رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ چونکہ ہمارا ظاہر اسلامی ملک ہے اسلامی معاشرہ ہے تو رمضان مبارک میں لوگوں کا ایک رش ہوتا ہے مساجد کی طرف بھی تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء اکرام نے یقین دانی کر رہی ہے انشاءاللہ ہم بھی ان کو گائے بگائے دیکھیں گے چیک کریں گے تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی یہ لیبل لگے جی کوئی چیز جو ہے وہ یہ مسجد سے یہ وائرس جو ہے وہ پہلا ہے یا اس کے جو سپریٹ کا ذریعہ مساجد ہیں تو پہلے بھی انہوں نے ایس اوپیز پر عمل درامت کیا آپ نے دیکھا اور اب بھی انشاءاللہ انہوں نے پوری یقین دانی کروایا اور ہمارے بھی کوششی ہوگی کہ یہ ایس اوپیز کے ساتھ یہ عبادت کا سلسلہ جاری رہی ہے ڈپٹی کمیشنر بدر مریر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ لاکڈون کے چانسس بہت کام ہیں اگر شہریوں نے اور دکانداروں تاجروں نے ایس اوپیز پر عمل کیا تو لاکڈون لگانے کے چانسس بہت کام ہیں آزاد کشمیر میں عدالتی بہران ختم نہ ہو سکا دارالحکومت مزفر آباد میں مکلان اتجازی مظاہرہ کیا جس میں بڑی تعداد میں مکلان شرکت کی مکلان عدالتی نظام اصلی حالت میں بحال نہ کرنے تک اتجاز جاری رکھنے کا اعلان کرتی آزاد کشمیر میں عدالتی بہران ختم نہ ہو سکا وکلا کے ریاست بر میں اتجازی مظاہرے حکومت ازاد کشمیر کو فیل فور عدالتی بہران ختم کرنے کی دم کی ایک ماہ سے جاری اتجاز ازاد کشمیر کے حکمرانوں کو ٹیسٹ سے مس نہیں ہوئی اتجازی مظاہرین سے خطاب کرتوے وائس چیئرمن بار کونسل آزاد کشمیر خواجہ مقبول وار ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالتی بہران کے خاتمے کے لیے وکلا کی ارتال کو ایک ماہ ہونے کو ہے اس کے باوجود حکمران عدالتی نظام کے خلاف خطرناک کھیل کھیلنے میں مصروف عمل ہیں حکومت ازاد کشمیر خفیہ طور پر غیر قانونی سرگرمی میں ملاوث ہے باہر کونسل حکمرانوں کو خبردار کرتی ہے کہ وہ فوری طور پر آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے عدالتی بہران ختم کریں بزورت ادھے گر ازاد کشمیر کے وکلا راست اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک عدالتی نظام اصلی حالت میں بہا نہیں کیا جاتا ہے اس وقت تک ازاد کشمیر کے تمام وکلا آئین اور قانون کی سر بلندی کے لیے سڑکوں پر رہیں گے اور اپنا اعتجاج جاری رکھیں گے اعتجاج میں وکلا سے صدر سینٹرل بار آجافتاب خان سابق وائز چیئرمن بار کونسل چودری شوکت عزیز سیکرٹری جنرل سینٹرل بار اسوسییشن وحید بشیر اوان سیکرٹری جنرل ہائی کورٹ درکر نین نکوی میر ازوان شیختی مسعود شیرازی مصبع مشتاق نے بھی خطاب کیا میر پر پولیس کی ایک اور بڑی کروائی کمال مہارس سے مشکوک افراد کی جانج پر تال کے دورام انشیات فروش دھر لیے ملزمان سے چار سو دس گرام ہیروین برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا شہریوں کی جانب سے پولیس کس کروائی کا حیر مقدم ایسے چو راجہ آصف عظیم کو حراج تحسین پیش کیا چودری سجاد ڈی آئی جی میر پور راجہ اکمل ایس پی میر پور کی خصوصی ہدایت پر ایسے چو راجہ آصف عظیم کی ہمراہ نفری منشاعت فروشوں کے خلاف بڑی کروائی انتہائی چلاک ملزمان کو کمال حکمت عملی سے گرفتار کر لیا دران جانج پر تال دو مشکوک افراد کو چک کیا تو ان کے جوتوں سے منشاعت برامت ہوئی جو کہ منشاعت فروشوں نے خفیہ طور پر چھپا رکھی تھی کاروائی پر ملزمان سے چار سو دس گرام ہیروین برامت کر لی گئی اہلِ علاقہ نے اس کاروائی پر ایسے چو اور پوری ٹیم کو خراجہ تحسین پیش کیا مقبوضہ جمع کشمیر میں اسلام اور آزادی کے لیے جانے قربان کرنے والے شہدہ کے ساتھ اظہار جب جیتی کے لیے پاسوان حریت کی جانب سے تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا مقبوضہ جمع کشمیر میں اسلام اور آزادی کے لیے جانے قربان کرنے والے شہدہ کے ساتھ اظہار جب جیتی کے طور پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا پاسوان حریت جمع کشمیر اور ویریس آف بلڈ ڈونیشن کے اشتراق سے گھڑی دوپٹہ میں کیمپ لگایا گیا شہدہ کشمیر کی یاد میں گھڑی دوپٹہ ڈگری کالج میں لگائے گئے کیمپ میں درجلوں نوجوانوں نے خون کے اتیاد دیے اس موقع پر خون کے اتیاد کرنے والے نوجوانوں نے کہا کہ بارت مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو چن چن کر قتل کر رہا ہے خون کے اتیاد دے کر ہم انہیں اخراج تحسین پیش کرتے ہیں کشمیری شہدہ کی یاد میں تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے خون کے اتیاد جمع کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے خون دینے والے شہدہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں شہدہ کشمیر کی یاد میں ہم تھیلسیمیا کے بچوں کو خون اتیاد کر رہے ہیں انہوں نے مسید کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم مقبوضہ جمع کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ بھارت سے لڑیں گے مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے قتلیاں پر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کٹن شہرام میں تقریباً 350 بچے اور بچیاں ہیں جو کہ کٹن کے مختلف علاقوں سے پیدل سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے سکول میں آتے ہیں مگر مسلسل دریاں میں ایف ربلی او کی جانب سے ملبہ پھینکنے کی وجہ سے دریاں کا روح پل کی دوسری جانب ہو گیا ہے جس سے عوام کو کافی پریشانی ہے مزید بتا رہے ہیں کٹن سے شہباز ربانی یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا مخصوص یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ کٹن کا ہے جہاں پر ایف ربلی او کمپنی جو کام کر رہی ہے اس کام کرنے کے وجہ سے اس کمپنی نے اپنی ساری بٹی وہاں سے بھاکار یہاں دریاں کے سامنے ڈمپنگ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دریاں کا روح پر ہمارے گاؤں کٹن شہرہ کی طرف ہو گئے کٹن شہرہ کی اگر اس طرح ایک گورنمنٹ گرلز آئرس کے دسکول ہے اس کے منصان آتھ ہے اور اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے سامنے ایک پل ہے جو کہ ایف ربلی ہو کے مٹی ڈمپے کرنے کے وجہ سے دریاں کا روح پل سے ہٹ کے دوسرے گاؤں کو طرف چلا کے ہوئے جس سے عوام علاقہ اور گورنمنٹ گرلز آئرس کے دسکول کے بچیوں کو آنے جانے کے لئے مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اس طرح کی طرح کی طریقہ کار سے گورنمنٹ وائز ہائی سکول بھی ہیں جو کہ کوٹن بزار کے اندر واقع ہے اس طریقہ کار کے ساتھ یہاں پر تیم پرائیویٹ ازار اجاد بھی ہیں جس میں بچے تعلیم سے راستہ ہونے کے لئے آتے ہیں مگر پل نو ہونے کے لئے سے ان کو تقریبا دو کلیٹ میٹر یا وزید تین کلیٹ میٹر کا راستہ دے کرکانہ پڑتا ہے اور بچوں کے لئے شریف مشکلات کا سامنہ ہے تو ہم بیل خصوص موجودہ حمد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر پیلے پور پول کی منظوری کی جائے اگر پھل پور پول نہیں لگتا تو یہاں پر ایف جویو کے لکران سے مشین لے کر مشین لگوا کر یہاں پر سے دریار کا راستہ پول پنجے سے کیا جائے دو میلیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے سبسکرائب کیجئے دو میلیوز مزفرہ بات